موسیقی موسیقی مسکین پر شریف کے قریب ایک گاؤں تھا جس میں ایک لڑکا تھا غریب گھر کا اور اس کے ذمہ مہباف نے لگایا ہوا تھا کہ بس تم نے بکرییں چرانی ہیں تو وہ گیارہ بارہ سال کا لڑکا تھا صبح اٹھتا بکرییں لے کے جاتا سارا دن بکرییں چرانا بہت مشکل کام ہوتا ہے ایک تو گرمی ہوتی ہے دھوپ میں بھاگنا پڑتا ہے دوسرا کبھی کوئی بکری ادھر مو مارتی ہے کوئی ادھر مو مارتی ہے تو ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے بندہ تھک جاتا ہے اب یہ لڑکا گرمی کے اندر دھوپ میں ہر وقت بھاگ بھاگ کرنا رنگ کالا ہو گیا جسم کمزور ہو گیا پسینہ آتا تھا ڈی ہائیڈریشن ہوتی تھی اور پینے کو پانی نہیں ملتا تھا تو بڑی مشکل سے یہ دن گزارتا اور شام کو واپس آتا اور جب واپس گھر آتا تو ایسے تھکا وہ ہوتا تھا کہ بس آ کے بسٹر کے اوپر گر جاتا تھا نید آ جاتی تھی اگلے دن جا گیتا تھا تو پھر بکریاں چرانی بکریاں چرا چرا کے اس کا نا ستیہ ناس ہو گیا تھا ایک دن اس کو ایک دوست ملا ایک دن اسے سے حال پوچھے اس نے اس سے پوچھا کہ بھئی سناؤ تمہارا کیا حال ہے انہوں نے کہا یہ بڑا مزے میں ہوں وہ کیسے کہ میرے والدین نے تو مجھے ایک مدرسے میں حفظ کے لیے داخل کروا دیا ہے اور مسکین پر شریف کے مدرسے میں تو بجلی کے پنکھے لگے ہوئے ہیں سارا دن گرمی کا ہم بجلی کے پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں اور جب پینے کا وقت ہوتا ہے تو ٹھنڈے پانی کا کولر لگا ہوا ہے برف والا پانی پیتے ہیں اور تین وقت کھانا مل جاتا ہے تو ہم تمہیں بہت مزے کی لندگی گزار رہے ہیں اس لڑکے نے کہا کہا میرے تو کوئی حال نہیں میں تو سارا دن بکریاں چرہ چرہ کے تھک جاتا ہوں اور میرے تو دل کرتا ہے میں سب کو چھوٹ چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں اس نے کہا کہ تم بھاگتے کیوں میرے ساتھ آکھے مدرسے میں داخلہ لے لو اس نے کہا تم مجھے لے جاؤ گے اس نے کہا میں لے جاؤں گا اور اپنے استاد صاحب کو کہوں گا آپ کو داخلہ دے دیں لو جی اگلے دن یہ لڑکا اپنے ماں باپ سے بھاگ کے دوست کے ساتھ مدرسے پہنچ گیا دوست نے مدرسے جا کے بتایا استاد جی میرا ایک پڑوسی ہے اس کو ماں باپ نے میرے ساتھ بھیجا ہے آپ اس کو داخلہ دے دیں تو استاد مطمئن ہو گیا کہ چلو بھئی ماں باپ نے بھیجا ہے اس کو داخلہ دے دیتے ہیں انہوں نے داخلہ دے دیا اب یہ جو بکریاں چرانے والا بچہ تھا اس نے وہاں پر قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیا اللہ کی شان دیکھیں کہ اتنا یہ ذہین تھا اس کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ میں اتنا ذہین ہوں اتنا اچھا سبق یاد کرتا اس کی کوئی غلطی نہیں آتی تھی اور پھر اس کی تجوید اتنی اچھی تھی کہ یہ پڑھتا تھا تو بس کوئی جیسی آواز اللہ نے اس کو دی ہوئی تھی یہ پڑھتا تھا تو بس ساری کلاس کے لڑکے اس کا قرآن سنتے رہتے تھے یہ کتنا اچھا پڑھتا ہے اب جب امتحان ہوتا اس کے سو میں سے ایک سو ایک سو میں سے ایک سو ایک نمبر ایک مرتبہ ہم وہی مسکین پر شریف میں تھے امتحان ہوا تو لسٹ لگی تو اس کے ایک سو ایک نمبر تھے سو میں سے میں نے کاری صاحب کو کہا کہ کاری صاحب ہم لوگ بھی یونیورسٹی میں پڑھ کے انجینئر تو بنے ہیں لیکن لگتا ہے کہ ہمیں آپ سے گنتی نئے سر سے پھر سیکھنی پڑے گی کہنے لگے وہ کیوں میں نے کہا سو میں سے ایک سو ایک نمبر کیسے آ جاتے ہیں بھئی کل نمبر تو سو ہیں تو ایک سو ایک نمبر کہاں سے آ گئے انہوں نے کہا بھئی سو میں سے سو نمبر تو یہ لیتا ہے اور اتنا اچھا یہ پڑتا ہے کہ اس کو عزازی طور پر ہم ایک نمبر اپنے پاس سے دے دیتے ہیں اس لیے سو میں سے ایک سو ایک نمبر اس کے ہوتے ہیں اور واقعی ایک دن ہم نے اس کو دیکھا اپنی آنکھوں سے اثر کے بعد بچے پڑھ رہے تھے اور میں اپنے کمرے میں بیٹھا مراقبہ کر رہا تھا اچانک سورہ یوسف پڑھنے کی آواز آئی اب مراقبہ میں وہ آواز جب مجھے سنائی دی تو میں حیران یا اللہ ایسی آواز سے اتنی اچھی سورہ یوسف کون پڑھ رہا ہے تو میرے لیے مراقبہ میں بیٹھنا مشکل ہو گیا میری توجہ بار بار ذکر سے ہٹ کے قرآن کی طرف جائے وہ یہ پڑھ رہا تھا پانچ چار منٹ تو میں نے کوشش کی پھر میں نے کہا کہ بھئی اس مراقبہ کا کیا فائدہ میں اٹھ کے باہر آیا تو دیکھا پوری کلاس کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں استاذ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بچہ بیٹھ کے سورہ یوسف پڑھ رہا ہے آنکھیں اس نے بند کی ہوئی ہیں اور لگا ہوئے سورہ یوسف پڑھنے میں جو لوگ قریب سے راستہ گزر رہے تھے وہ بھی وہاں کھڑے ہو گئے اور میں جو اپنے کمرے میں بیٹھ کے ذکر کر رہا تھا معاملات کر رہا تھا میں بھی چھوڑ کے وہاں پہنچ گیا سارے لوگ اس کا قرآن سن رہے تھے جب تک اس نے سورہ یوسف مکمل نہیں کی کوئی بندہ وہاں سے نہیں ہلا اتنا اچھا قرآن پڑھتا تھا خیر جب اس نے وفاق حمتہ انفاس کر لیا حافظ بن گیا تو اس نے اپنے استادوں سے مشرق کیا کہ استاد جی مجھے کیا کرنا چاہیے استادوں نے کہا پہ یہ آپ بہت ذہین ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ ملتان چلے جائیں اور وہاں پہ عالم بن جائیں تو یہ نوجوان بچہ جو تھا یہ ملتان آ گیا اور وہاں آکے یہ عالم بن گیا اب عالم بھی بن گیا اور حافظ بھی بن گیا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں اب اس نے چونکہ امدان دے دیئے تھے تو اس کو واپس اپنے گاؤں جانا تھا اور یہ ابھی بھی ڈر رہا تھا کہ میں گاؤں واپس جاؤں گا تو میرے والدین مجھے کہیں گے کہ تیرا کام ہے بکریاں چرانا جاؤ پھر بکریاں چراؤ انہی دنوں ملتان کی ایک مسجد میں کرت کا مقابلہ ہوا اور کرت کے مقابلے کے لئے انہوں نے کہا تھا کہ جو اچھی تراوت کرے گا اس کو عمرے کا ٹکٹ انام میں دیا جائے گا تو بڑے لوگ راہ درہ جتے اس میں مقابلے میں حصہ لینے کے لئے آئے اس کو بھی کسی نے بتایا تو یہ کاری صاحبی پہنچ گئے اللہ کی شان دیکھیں کہ مسجد کمیٹی والوں نے ایک عربی شیخ کو بلایا ہوا تھا وہ بھی کسی مقصد سے اسلامباد میں ملکات ہوئی تھی کوئی عرب کے رہنے والے تھے ان کو انہوں نے قاضی بنا دیا جج بنا دیا کہ یہ فیصلہ کریں گے کہ سب سے اچھی کی رات کس نے کی سب قرآنیں قرآن پاک پڑھا جب اس کاری صاحب کے قرآن پڑھنے کی باری آئی نہ تو انہوں نے اتنا اچھا پڑھا اتنا اچھا پڑھا کہ سننے والوں کا دل مولی آئی انہوں نے دل خوش ہو گیا ان کا سننے کے بعد ہر بندہ کہتا تھا کہ جی سب سے اچھا قرآنیں پاک انہوں نے پڑھا ہے اب عمرے کی ٹکٹ کا ریزلٹ اناؤنس ہونا تھا تو وہ جو عربی شیخ تھے وہ سٹیج پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی میری ذمہ داری تھی کہ میں اناؤنس کروں کہ کون فرسٹ آیا ہے تو انہوں نے اس بچے کا نام لیا کہ انہوں نے سب سے بہتر قرآنیں پاک پڑھا ہے اور اس کو ایک نام دیا جائے گا مسجد کمیٹی کی طرف سے وہ عمرے کا ٹکٹ ہے اور ایک نام دیا جائے گا میری طرف سے کہ میں اس کا قرآن سن کے جو خوش ہوا ہوں اس کو دو انام ملیں گے اب مجمع حرام تو پہلے تو اس عربی شیخ نے ٹکٹ ان کو پکڑائی یہ جی عمرے کی ٹکٹ ہے یہ آپ کو انام مل گیا اب مجمع حرام ہے کہ پھر اس کو دوسرا انام کون سا ملتا ہے تو عربی شیخ نے اعلان کیا کہ دوسرا انام جو میں اس بچے کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں میری ایک بیٹی ہے جو جوان العمر ہے اور اس نے مجھے اجازت دے کے بھیجا تھا میں اپنی اس بچی کو اس نوجوان کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس لڑکے نے اپنے استاد سے مشرق کیا استاد نے کہا تو دیہات کر رہنے والا ہے تجھے کس نے رشتے دینے ہیں تیری قسمت ہے اگر عربی شیخ تجھے رشتہ دے رہا ہے تو قبول کر لے لڑکے نے ہاں کر دی اور اسی مجلس میں اس کا نکاح بھی پڑھا دیا گیا اللہ کی شان دیکھیں کہ جب نکاح ہو گیا تو دوسرے دن عربی شیخ نے کہا بھئی اب آپ میں نے کہا میری بیٹی سے ہو چکا ہے اب آپ میرے ساتھ سعودی ایمبیسی چلیں وہ اس کو لے کے اسلام آباد چلا گیا جو سعودی ایمبیسیڈر تھا نا وہ اس عربی شیخ کا دوست تھا اس نے بتایا کہ جی میں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دی ہے اور اس کا اقامہ بننے ہے فلام بننے ہے اور اس نے کہا جی کہ میں اس کو پانچ سال کا ویزہ لگا کے دے دیتا ہوں آپ اس کو اپنے ساتھ ہی عرب لے جائیں اور وہیں پہ پھر اس کا اقامہ بھی بنوا دیں اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ عربی شیخ جو تھا اس نے اس نوجوان کا ویزہ لگوایا پھر اس کی ٹکٹ بنوائی اور اپنے ساتھ اس کو لے کر مکہ مکرمہ چلا گیا وہ لڑکا جو دھوب کے اندر بکریاں چراتا تھا اور پسینے میں رہتا تھا آج قرآن مجید کی برکت سے اس کا گھر مکہ مکرمہ میں بنا شادی ہوئی وہاں کے ائر کنڈیشن گھروں میں وہ رہنے لگیا اور وہ بچہ قرآن پاک پڑھتا تھا جب وہ روزانہ رات کو تواف کیا کرتا تھا بیت اللہ کا کہاں بکریوں کے پیچھے بھاگتا تھا اور کہاں بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے اسے قرآن پاک پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے یہ ہوتا ہے پر جوش طالب علم کہ شوق ہوتا ہے اور وہ بندہ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کو کر گزرتا ہے